پارتھری میں سرکار دورہ تمام طریقے کی تمام سہولیتیں دی گئی ہیں تمام دکانوں کو کھولنے کا آدیس بھی جاری کیا گیا ہے اسی کڑی میں ایک بچیس طور پر آدیس جاری ہوا ہے جس میں سراب کی تمام دکانوں کو کھولنے کا بھی آدیس جاری ہوا ہے اس وقت ہم آبکاری ادھکاری کے پاس ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بستی جلے میں کس طریقے سے سراب کی دکانوں کو کھولا جانا ہے اور کیا پالن کرنا ہے ہاں تین پانچ کو مکھ سچیب اترپردیش شاشن دورہ ایک آدیس جاری ہوا ہے اس آدیس کے کرم میں جلہ دھکاری مہودے دورہ آبکاری کے دکانوں کو کھولنے کے سندر میں ایک آدیس جاری کیا گیا ہے آبکاری کی دکانیں آج سے دس بجے سے دو بجے تک کھولی جائیں گی چونکہ جنپد میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اتہ ایک ساتھ ایک سمائے میں پانچ بیکتی سے ادھک دکان پر نہیں آ سکیں گے سوسل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا پالن کیا جائے گا دکان میں سبھی لوگ ماسک لگا کے آئیں گے جو لوگ ماسک لگا کے نہیں آئیں گے ان کو شراب نہیں دی جائے گی اور دکان کے اندر بھی جو بکریتا بیٹھیں گے ان کے لیے بھی ماسک انیواری ہے ہینس سینٹرائیزر کا وہ پریوک کریں گے دکان پہ بھی ہینس سینٹرائیزر رکھیں گے اور ساف سفائی کا بھی سے اس خیال رکھیں گے آپ نے صاف طور پہ سنا کہ کس طریقے سے سراب کی دکانیں تو کھولی جائیں گے حالانکہ ساسن نے ایک نردیو نردیس دیا تھا اس میں دکانوں کو سات بجے تک کھلنے کا آدھیس ہوا تھا لیکن بسلی جنپت کے حالات کو دیکھتے ہوئے جنپت کے جلادکاری آستوست نیرنجن دوارہ صرف دو ہی بجے تک سراب کی دکانوں کو کھولنے کا آدھیس جاری کیا گیا ہے آپ کاریتگاری نے صاف طور پہ بتایا تاکہ سوسل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ سینٹائیزیسن پر ویسیز دھیان دیا جائے گا بینہ ماسک لگائے ہوئے ویقت کو سراب کے دکان سے بلکل بھی سراب نہیں ملے گا رجنیس ترپاٹھی کے نیوز پرستی